اور موت آئی تو خالی ہاتھ ہے خالی ہاتھ ہے میں نے تو موت کو دیکھا ہے مر کے جیا ہوں میں جیسے دنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں میں ٹوپے دل سے بول رہا ہوں میری صحیح کتابت میں سمجھو یہ میرا نوحہ ہے یہ میری فریاد ہے میری آنے ہیں جو الفاظ بن کے تمہارے طرف منتقل ہو رہی ہیں ہاں مرے اللہ نے میری اوپر رحم کیا مجھے سخت بماری دے کر میری اوپر قرم کیا مجھے بھی ٹھٹا نہ لگتا تو میگو نہ سمجھا جو میں چالیس سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا چالیس سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا سب سے بڑی کتاب بخاری ہے میں پڑھا کے بھو نہیں سمجھا جو میں کشی پھنکے نہیں سمجھا سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے میں بھول کے سنا کر پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان چھی پھنکوں میں میں سمجھا ہوں تو جب موت لیل مجھے نظر آ رہی تھی اور نو ڈاکٹر کے چورے مایوس تھے میرا صدا بھائی کیا دیکھترین ڈاکٹر ایک کوئی میں کھڑا رو رہا تھا کیا میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے اب موت ہے یا بل موجزہ ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے عزہ نفسہ من اہل الخبور میں نے کہا کہ اللہ بس میں آج کے بعد ایسے ہوں گا جیسے مرگا نہ کسی کی واہوہ کی پرواہ نہ کسی کی گالی بھروش کی پرواہ مجھے یہ بتایا جیسے ہاملے جائے گا چند دن پہلے ایک آدمی نے زلط کی آخری حد دکھا دی آخری حد میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں لیکن یہ بتا رہا ہوں زلط کی آخری حد دکھائی اور میں اس وقت سوٹ میں پڑ گیا کہ تو میرے انتہان ہو رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں آج سبادت میں آپ کو مرگا تصور کر کے زندہ رہوں گا کہ اگر میں مرچے گاؤں تو یہ مجھے گالیاں دے آتے دیتا رہیں میں تو ہوئی نہیں میں تو مرگا ہوں اوہ ہائے 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 اللہ نے مجھے اجمعنام بخشا مجھے پتنے میں کل فیل ہو جاؤں اللہ نے مجھے اجمعنام بخشا مجھے پتنے میں کل فیل ہو جاؤں سالی سال میں ایسے زلط نہیں دیتی جیسے اس دن میں نے زلط جکا دی اور میں مستراتا رہا مستراتا کواوا بڑا مزارا مدد صغار ہوں تھی سیتھا ترے کوئی نہیں اور کواوا ہائی سنگوئے تو میں ایک عدد نفس کا من اہل القدور سارے زمین تمہیں عید کیا تھا کہ تم مرگا دن کے زندہ رہے گا وہ تم قبل انکووت تمہیں کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا تو یہ سمجھتے مر چکا ہے اور میرے اللہ نے میرا سینہ تھنڈا کر دیا غصے کی آگ بجھ گئی رب کے عمل ختم ہو گیا اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دونے بھی لئے وہ ایسے بجھ گئی ایسے بجھ گئی جو اسے چند آگاروں پر فورا دول پانی کا ڈال دو تو انگاری پیگل جاتے ہیں آپ کا بجھنا کیا ہے عدد نفس کا من اہل القدور ایسے روجے سے مر گیا تو تمہاری در جہاد خود بخود بدلیں گے کوئی عقصر بشوتہ نہ لے گا کوئی وقیل ظلم کا کیس نہ لے گا کوئی قاضی کلم نہ بیچے گا کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں کسی کی بیٹی کسی کی بیٹی سٹیج پہ میں نیچے گی کوئی حرام راستوں سے کفیس نہیں کمائے گا کوئی نماز نہ چھوڑے گا کوئی روزہ نہ چھوڑے گا کوئی ماباک کا نافرمان نہ ہوگا کوئی مال کے حشے میں مقتلا نہ ہوگا لیکن میں کیا کروں ایک امبخت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے دھوکہ دے جاتی ہے دھوکہ دے جاتی ہے یہ دھوکے کا جارہ ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکری کا جالہ ہے میں یہ کہاں کرتا تھا اگر میں اپنے دل سے دور رہا ہوں اگر اس لمحوں میں نو ڈاکٹر کہہے تھے تارک جنہیل کے پشنے کی شکل کوئی نہیں تو موجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے پہلے بھی میڈیکل سائنس جس کا اللہ نے خیل کیا میں وہ آدمی ہوں جو بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں اور پانچ کلو میٹر ہو جانا پہلے چلتا ہوں اور کونہ گھنٹہ سخت ہی ہوگا ورز شرط ہوں مٹھا نہیں کھاتا بودھلے نہیں دیتا مشروع نہیں دیتا کوئی بد پریزی نہیں کرتا اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ پھیجا کہ نو ڈاکٹر کہنے گے یہ آخری شہستو کہتے ہیں جن کے چار خانے ہیں دیکھا دورہ تک اسی ایک خانے پر یا دو پر میرے چاروں خانوں پر اللہ تعالیٰ نے عمر تاری کر دیا اور عمر کو ناقص کر دیا اور موت کے دروازے کھول دیئے زاری طور پر ہڑی بند تھے جب کھنٹے پھر بننے ہو کر تھے میں موت کے دوسرے نکلا ارے موت نے موت کھولا ہی نہیں تھا میں مرتے مرتے بچا وہ بچھتے بچھتے مر ہی جانا ہے آج بچا تو کل بھی بچھنگا سنمائی تو جانا ہے مرنا تو اصل ہے مر جانا تو اصل ہے جب مر جانا ہی اصل ہے تو عزت و ظلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو مال کی دور سے اوپر ہو کر دیکھو جوانی کے نشے سے بالا سر ہو کر دیکھو یاو دو کی قبریں شکستہ بیران حمیلیاں دیکھو قریبا تمہارے تفصلہ دیکھو یہاں پانچ ہزار سال پہلے دوت بڑی تازیب تھی وہ ترکی تک ٹکسلہ کے بادشاہ کے حکومت تھی آج ان کی قبروں کے نشانیں چند کھندر بتا رہے ہیں دیکھو مجھے جو دیدہ ہے عبرت میں باہو آہاں دیکھو تو گھرس و حوص کو چھوڑنیاں بچ دیس بڑیس پھیرے مارا چرزا کا جل کا لوتے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بجیہ پھینسہ بیل شدر کیا گونی پھلا سر بھارا کیا گینوں چاہل موٹ مطر کہا اب دعا اور انگارا سب ٹھاک مڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا آہ بنجارا جا رہا تھا اللہ نے موڑ موڑ دیا جب سگا بھائی کہہ رہا بچنے کی امید کوئی نہیں ہے اور سامنے نہیں آرہا داکٹروں کو کیسے شک کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی تو مرتے دیکھ نہیں سکتا اب میرے اللہ نے میری بیس سالہ بیس سالہ صحت کی محنت کو یوں مورا دیا یوں مورا دیا اور پھر جب سارے میں امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرمایا اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں قدر گئی میں بیس سال سے اس آیت کو بیانوں میں دین کر رہا ہوں لیکن آج میں اور بیرا دور رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں یہ ساری مخلوق 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 اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے سنو سنو اپنے رب کا پیغام سنو میں تھوکر کھا کے سمجھا ہوں تم بھی تھوکر کھائے سمجھا ہوں کہ میرا اللہ کہنا ہے سنو ساری قائلات کی نورانی مخلوق ناری مخلوق آبی مخلوق مادی مخلوق روحانی مخلوق نمتی کا قبلہ انسان یہ جس شکل میں ہو باقشا کے روپ میں خیبتناک صفاق کے روپ میں پہلوان کے روپ میں بڑے ولی اللہ کے روپ میں بڑے رسول کے روپ میں بڑے پیغمبر کے روپ میں یہ نورانی جبریل کا روپ دھارے اسراتیل کا روپ دھارے نیکائل کا روپ دھارے اسرائیل کا روپ دھارے یہ سب کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یہ سب کچھ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے میں نے بیس سال محنت کی کہ میں دل کے دورے سے بچوں اللہ نے کہا لا یم لکون لانفسهم ضررا ولا نفع تیری محمد تجھے نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور مجھے گرا دیا اور تربا دیا اور جب ساری معیوز ہوگے اور موت کا انتظار کرنے لگے تو اللہ نے کہا لا یم لکون لانفسهم ضررا یہ نقصان نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے موت کی شکلوں میں دوبارہ زندگی کو واپس لاکھا دکھایا جو مجھے دورہ پڑا ہے اس میں اٹھانوے فیصد لوگ مر جاتے ہیں دو فیصد جو بشے ہیں معذور ہو جاتے ہیں چونکہ چاروں چینبر پر حملہ ہوتا ہے دل پھیل جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی پریشر پمپ کا پریشر ختم ہو جاتا ہے پھروں میں پانی پڑ جاتا ہے سانس کھول جاتا ہے زندگی دو پر ہو جاتی ہے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بچا جب میرا بھائی دل کا داکٹر تھا میں اس سے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا فلاں کو یوں ہوا پھر یوں دل پھول گیا پھر یوں بیلون بن گیا پھر یوں پھر ہمیں پانی بھر گیا پھر اس سے یوں زندگی طلق ہو گئی کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے بات کر دے میں تیرے بندوں کے حق میں میں نے کبھی ایزاکتی نہیں کی میں نے ظلم نہیں کیا میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا میں غیبت نہیں سنتا میں غیبت نہیں بھولتا میں تیرے بندوں کے عید نہیں دیکھتا مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا میرا چھوٹا ہو میں اسے ڈانت دیتا ہوں میرا برادور میں اسے چھپ کرا دیتا ہوں میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے اس سے غفار کرتا ہوں اور ماں بھی مانتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننے پا گئی ہے مجھے ماں فرما دے اوکھا پرچہ ہے انسانوں کے روٹو میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں میں نے کسی کا کس پر ظلم جاتے نہیں کی لوگوں کے وہاں وہاں سے مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا مجھے اپنی بڑائی کا کبھی احساس نہیں ہوا یہ نہ سمجھنا میں فکر سے بتا رہا میں مرہ ہوا ہوں مرہ ہوئے کا کیا فکر ہے میں موت کی سرسراہت کو سنا ہوا ہے کہ مجھے مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے میں دعا نہیں کر رہا اللہ کی نیمہ بتا رہا محمد نعمت رب کے قفحہ میرا رب کہتا ہے اس پر کوئی انام کروں تو لوگوں کو بتایا کیا میرے نب کا میرے پر انام ہوا ہے ان مجموع سے مجھے دھوکہ نہیں ہے مجھے بتا ہے اکیلی مجھے تو میری قبر میں جائے گی اکیلے تاریخ جنہی سے سوال ہونے والا ہے تم میرے کچھ نہیں کر سکتے ہو تمہاری آہ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ میں تو بڑے خاتے گیکنے پڑھیں گے نکلو اس دنیا کے دھوکے سے اس کو کماؤ ضرورت کے لیے فقر کے لیے نہیں سڑائی کے لیے نہیں تغبر کے لیے نہیں حلال کمانے کے لیے کماؤ بچوں پر خرش کرنے کے لیے کماؤ بیری پر خرش کرنے کے لیے کماؤ غریبوں پر خرش کرنے کے لیے کماؤ لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو ورنہ اللہ مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گا لائم یقون علیہ انفسہم ضررن ولی نفع منت یا اللہ میرا وقت پورا ہو گئے مجھے موقع دے میں تیرے بندوں کے باری میں ہمیشہ جنتا رہا ہوں تُو نے مجھے گراستی رس دیا جیدادیں دیں وہ لازم دیئے میں نے کبھی کسی تیزادتی نہیں دی میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں کوئی خود چھوٹ کے چلا جائے تو چلا جائے لیکن دیرہ حق میں میری بڑی خیانت ہے بڑی خیانت ہے اور تیرا خود فرمان ہے کہ تُو اپنے گروہ کے بارے میں بہت مہربان ہے تو میری ایک گیانت ہے وہ قبول کر لے ایک میری خیانت ہے تو معافتا یہ میں اپنے اللہ سے باتیں مر رہا تھا ایک اور نازم وہ مولی حدیثیں بڑی یاد آئی وہ مولی ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط نمبر دو فیلکل اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک تو اس کی پیشیوٹی اللہ کے دروار میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدم ہے لیکن یہ سارے میرے پندے تیرے نیک ہونے کی باتیں لیکن تو غلط ہے اللہ کو یاد تو نہیں کہلاتا ہے خود ہر شہ یاد مجھے راستہ دی رہا تھا سبی تیرے اس قول اور وعدے کا واحد تھا یا اللہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے پیرے دربار میں آتا ہے اور تیرے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن میرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو تو اسے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تو غلط آدمی ہے لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے تو میں اپنے بندوں کی گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم پر چھوڑ دیتا ہوں تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا معذور ہونے سے بچا اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے جو نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تقلیف نہیں ہونے دی دل کو سر میرا بھائی کیا اٹھا کیسے ہو گیا لگتا تھا کھو کرشتے سے تیرے دل کے اوپر ورنہ جس سے یہ اعداد ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ پورا ہوتا ہے ما شاء اللہ کا لا يملکون لانفسهم برہا ولا نفعا ولا يملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا کوئی مخلوق نہ تمہیں موت دے سکتی ہے نہ زندگی دے سکتی ہے نہ مردے میں جان دیدہ کر سکتی ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اپنے دل میں اتار لو یہ بات کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے وَوِلَّذِي فِي السَّمَاءِ الٰہِ آسلام پر بھی اللہ وَفِي الْأَرْبِ الْاہِ زمین پر بھی اللہ لِلَّهِ الْمَشْرِقِ اور مشرق میں بھی اللہ لِلْمَغْرِب اور مغرب میں بھی اللہ فَعِينَ مَا تُوَنُّوا فَفَمَّا بَجْهُ اللَّهِ اور شمال میں بھی اللہ جنوب میں بھی اللہ اور آگے بھی اللہ اور پیشے بھی اللہ اور بھائیں بھی اللہ اور اوپر بھی اللہ ہواوں میں اللہ پانیوں پہ اللہ فیزاؤں پہ اللہ بحر پہ اللہ بر پہ اللہ خوشی پہ اللہ قلی پہ اللہ نمانات پہ اللہ جمادان پہ اللہ حیوانات پہ اللہ آبی پہ اللہ ناری پہ اللہ نوری پہ اللہ ہوای پہ اللہ خاکی پہ اللہ مادی پہ اللہ رہانی پہ اللہ تحقہ چگرینگنے والے پر اللہ ہواں میں ارنے والے پر اللہ خمکارنے والوں پہ اللہ کھارنے والوں پہ اللہ چنگھارنے والوں پہ اللہ محکنے والوں پہ اللہ برسنے والوں پہ اللہ گردنے والوں پہ اللہ چنگھارنے والوں پہ اللہ محکنے والوں پہ اللہ برسنے والوں پہ اللہ گردنے والوں پہ اللہ تمجن ونحی اللہ اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تاخده سنق ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشعر عنده الا بیهنه يعلم ما بين ایدهم وما خلقهم ولا يحيطون بشیک من علمه الا بما شاء وصیق رسیه السماوات والارض ولا يؤده حفظه والعدي العظيم له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تختفر وان تجهر بالقول فإلا هم مع الله اعلا هم مع الله اعلا هم مع الله كوهي اللہ كساد كوهي اللہ تتكرك كوهي اللہ تشري بل اكثرهم لا يعلمون خليلا ما تذكرون كل هذه برهانكم ان كنتم صادقين كل لا يعلم من في السماوات والارض الغیر الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون وإلهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم البلق القدوس السلام المؤمن المهمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر القهار البحر الغفار القهار ابهاب الرزاق الخطاه العليم القابض الباصف الخافض الرافع المعز المذل السمع البصير الحكم العدل اللتيق الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليم القريم الرقيب المجیب الواحيه المجیب الباعث الشهيد الحق الوقیل القبيل المتین الولی الحميد المرسی البود المعید المحي الممید الواجد الماجد الواحد الأهد السمد القادر المفتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطلاب المنتقم العفوض الرئوخ مالك الملک ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغن البغن المانع الدار النافع النور الحید البلیع الراقی الور الرشید السمور جل جلاله یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے اس کے آگے چھک جاؤ اس کے آگے چھک جاؤ میں تو چھٹکے سے سمجھا تو آفیت سے سمجھ جاؤ بھٹے پر لے گئے مجھے ان کھڑیوں پر دکھا جو غفلت میں گزر گئیں اگر میں نے چالیس سال میں صرف چار مہیں دنیا کا کاروبار کیا ہے انیس سو چلیسی میں میں نے اپنے کپاس خودکاش کروائی تھی اپنی والد مرہوم سے بھوش شر اس سے بعد آئی شک بڑا حراس میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا اور مجھے موت نظر آ رہی تھی میں کہا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں میرے وہ دن جو غفلت میں گئے میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے ہائے آج میں واپس کیسے لاؤں میں واپس کیسے لاؤں میں کہاں سے کھینج کے لاؤں میں میں کیسے نورانی بناؤں جن راتوں میں میں تحجید نہ پڑھ سکا میں آج میں کیسے مفروں سے روشن کروں جو دن میں غفلت کا شکار گزار گیا وہ دن میں کیسے تک یاس آباد کروں مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے نہ بیوی یاد نہ بچے یاد نہ جیداد یاد نہ اولاد یاد نہ آہ یاد نہ واہ یاد نہ اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیم نافذ ہوتی ہے اور موت میرا شراغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے دش ہوں گا اس خوف مجھے لرزایا ہوا تھا مجھے اللہ کریمہ سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ سافت تھے تو اس پھرشتے کہیں گے یا اللہ اس سے باز کوئی نیکی نہیں جہنم نہ ڈال دیں تو اللہ فرمائیں گے ہا میرے بندے ایسے یہ ہے کہے گا کہ ایسے ہی ہے وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح کوئی نیکی ہے بھی صحیح کہے گا یاد ایک ہے اگر سمجھے تو وہ کیا کہ میں اٹک نہیں لگواتا تھا اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ سو چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا بھئی ایک ہے اگر تو اسے سمجھتا ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے تو جنرہ اللہ کہے گا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اتنا دھلا کرتا رہا کہ دینے والوں کو بھی تنگ نہ کیا فورا ادا کیا اور دینے والوں کو بھی تنگ نہ کیا اسے محلت دیتا رہا یا اسی پھر تیرے سارے بنا معاف اور جنگ تو باد ہے اللہ کے بندوں سے اچھا سرور رکھا کرو صرف تصریف پڑھنے سے نہیں اللہ راضی ہوتا صرف حاج عمری نہیں اللہ کو پانے کے لیے لوگوں کے ہن سے پوچھو لوگوں کی حدد کو پوچھو لیکن یہ ساتھ ستانو پیدا نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ یہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں تم اللہ کے لیے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے اپنے اللہ کو پارو اور اس دنیا کے دھوکے سے ہکلو یہ فران فریب ہے ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے میرے بھائیو ہائے ہائے